سلام علیکم ویلکم بیک نیو ویلوگ آج اس ٹائم ہم ایکسپلور کریں گے بارہ دھڑی کو بارہ دھڑی یہ بڑی قدیم جگہ ہے یعنی کہ یہاں پہ مکبرہ نادرہ بیگم کا اندر دھیڑی ہے اور یہ بارہ دھڑی اسے کہا جاتا ہے اور اس ٹائم یہ گران بن چکا ہے اس ٹائم اور یہاں پہ یہ کوئی گرلز بغیرہ نہیں ہوتی تھی بلکل اپن ہوتا تھا اور یہاں پہ بھی ایک سلائیڈ ہوتی تھی اس جگہ پہ بھی سلائیڈ ہوتی تھی پر اب یہ ٹوٹلی چینج ہو چکا ہے اور یہ اس ٹائم گران بن چکا ہے تو ابھی باقی اندر چلتے ہیں چل کے آپ کو دکھاتے ہیں اب یہاں پہ سیٹنگ والا سسٹم بھی بن چکا ہے بڑا آل کلاس قسم کا انہوں نے یہ سین کر دیا پہلے یہ جو وال تھی نا یہ میکسیمم بہت انچی تھی یہ گران نیچے ہوتا تھا تھا اب تو سب کچھ ہی چینج ہو گیا جیسے جیسے ہم بڑے ہوئے ہیں باقی وہی کلے والا سٹائل ہے سارا یہ دیکھیں وہ موٹی دوار ہیں یہ ہے جی نادرہ بیگم جہاں پہ آسنگ بس مشیلو کا ٹیٹھا ہے وہ اور یہ اندر والی سائیڈ سے ہے اب یہ دوسری سائیڈ آگئی ہے چھوٹے چھوٹی مکمر ہی ہیں بنی ہوئی ہیں بیان کے سیریں یہ چڑھتے ہیں بس اللہ اکوپر یہ میں بند کر دیا ہے انہیں تو میں آپ کو اوپر چھوٹک دیکھتا ہے یہ سیریں دیکھیں یہ چھوٹے پتلی سے ہے سرف یہ ہے کہ میں اکیلا یہاں سے بزرست ہے فرنے سے دو بندوں پہ دو بندوں کے جگہ نہیں ہے یہ صرف سگل بندے کی جگہ یہاں پہ ہے اور ہمم تکشیت میں کرنے لگا تھی ہم اس سائیڈ پہ جھولے یہ بھی جاتے ہیں لیکن ہوارے لگے ہوئے ہیں ہیں یہاں پہ دوسری سائیڈ پہ بھی جس طرح تھا فوارے یہاں پہ تھے پچھلی سائیڈ پہ گراؤنڈ ہے یہ بچوں کے لیے جھولنے کے لیے انہوں نے کھلے سے کرا لگا رہے ہیں ہم اس طرح والدوں پر بیٹھ کے تو کلکت جیس کے لیے یہاں پہ پکانے بازی ہوتی تھی اس جگہ پہ نا اور یہ دیکھیں دوار یہ جو آپ کو محرابے نظر آ رہی ہے نا یہ والی یہ اتنی اونچی ہوتی تھی کہ یہاں سے بندہ بڑا کھلا ڈولا ہوگے گزرتا تھا آپ تو اس طرح جھک کے گزرنا بڑھتا ہے اب باقی یہ دیکھیں بڑا یہاں پہ نا بھنو زالہ ٹائم گزرا یہاں کہ میرا بچپن یہیں پہ بھکرا ہوگا ہے اور یہاں پہ میں کھیل کھیل کے جوان ہو چکا ہوں یہاں تو بھی ابھی فواروں میں کرکٹ ہوڑی ہے اور یہ ایک دروازہ یہ ہے جو میاں میرے ساتھ کو جاتا ہے اس طرح بیٹھ کے ہم سامنے اسے کرکٹ ہو رہی ہوتی تھی جیسے یہ سامنے کرکٹ ہو رہی ہے اس طرح کرکٹ دیکھتے تھے پتنگ بازی ہوتی تھی پتنگ بازی باند ہوگی ہے پر ابھی بھی کرکٹ یہاں پہ ہوتی ہے سنڈے والے دن زیادہ ہوتی ہے ابھی آج سچڑ ہے نا آف ہے تو اسی وجہ سے بھی کچھ راش ہے پر اتنا نہیں ہے یہاں پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی یعنی کہ بڑا مزہ آتا تھا بہت زیادہ مزہ آتا تھا باقی جیسے وہاں پہ ابھی بھی ہو نا سیمٹ کی سلائیڈ ہے اگر یہ دروازہ اوپن ہوتا تو میں آپ کو دوسری سائیڈ پہ لے کے جانتا یہ دیکھیں یہ بھی ایک انہوں نے راستہ بنایا ہے جیسے قلعے کی دوار نہیں ہے آپ چلتے جاؤ چلتے جاؤ اور بھومتے جاؤ اسی طرح یہ پارٹن ہوگی ہے یہاں سے آپ اس گرونڈ میں بھی جا سکتے ہیں ادھر بھی جا سکتے ہیں اور یہ راستہ دیکھیں یہ موٹی دوار ہے اس کی اور یہاں پہ سکون سے بیٹھ کے آپ انجوائے کر سکتے ہیں ابھی نہیں اور یہ ایک اور مقبر ہے وہ دوسری سائیڈ پہ ہے دھرمپڑے والی سائیڈ پہ وہ پھاتک پہ تو وہاں پہ بھی جا کے دیکھتے ہیں اور وزٹ کرتے ہیں وہاں پہ بھی چھٹی ہے تو پھر نکلتے ہیں ابھی پہلے وہاں پہ جا کے سلائیڈ لیں پھر آگے چلیں گے آپ کو اپنا گھر دکھاتا ہوں یار ہو جا ہو جا ہو جا یہ جو آپ کو سامنے ٹینکی نظر آرہی ہے اس کی بیک سائیڈ پہ ہمارا گھر ہوتا تھا اور یہ جو سامنے آپ کو جھنڈے والی دکان نظر آرہی ہے نا یہ یہاں سے ہم نا بیٹ بول ٹیپ کو یہاں سے ہم لیتے ہوتے تھے اب تو سب کوشی بائی چینج ہو گیا ہے لو جی اب واپس آرہے ہیں ہم واپس جا رہے ہیں اور سائیڈ پہ تو یہاں سے ہم سیریے اتریں گے اور سلایڈ دکھاتے ہیں جہاں سے ہم نے سلایڈ لینی ہے یہ ہمیں واپس یہاں سے جانا پڑے گا یہ محراب کے نچے سے گزرنا پڑے گا ہمیں اس سے ہمیں اس سے ہاں جھوکے گزرنا پڑتا ہے یہ بچے جھولے لے رہے ہیں یہ دیکھیں دور سے کتنا پیارا لگتا ہے بھائی باقی اس کی ہسٹری میں مینچن کر دوں گا باقی جو یہاں کے رائشی ہوگی انہیں تو ان کے ہسٹری کے بارے میں پتا ہوگا تو باقی میرے جو سسکرائبر ہوں ہم دوسرے سائیڈ پہ آگئے ہیں وہ سلایڈ لینی ہم نے جا کے جیسے یہ بابے بیٹھے ہوئے اسی طرح پہلے داشوگارہ کھیلتے ہوتے ہیں ہر جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ لے بابے یہ سیڈی ہم چڑھ کے اوپر جاتے ہوتے ہیں لو جی بھائی اپنا بچپن یاد آگیا وہ چھتری سامنے اس چھتری کے نیچے ہم بیٹھ کے دیکھتے تھے یہ سیڈی ہے یہ سلایڈ ہے یہ ہم چڑھیں گے اب یہاں سے اللہ اکبر ہوئے 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 بچپن یاد آگیا سا تجھے آج یہ دیکھیں یہاں پہ ہوئے 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 یہاں پہ روک گئے ہیں یہاں پہ لٹکنا گھومنا اس جگہ پہ اس طرح یہ بہت پرانے ہیں میرے بچپن سے بھی پہلے کی ہیں یہ یہاں پہ چھوٹا سا جم بھی ہوتا تھا وہ تو رہ گیا یار اس کو پتہ نہیں کیا بولتے ہمیں یاد نہیں ہیں ہوئے 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 مزے بچپن یاد آگیا واقع میں بچپن باقی بڑا خوبصورت ہے مزے بڑا خوبصورت ہے مزے بڑا خوبصورت ہے مزے بڑا خوبصورت ہے اور گھر بھی اتنی ہیں دوب بھی وہ پاگلوں کی طرح جھولے لے رہا ہوں اب آم دیکھتی ہوگی کہ یہ بندہ کہہ رہے ہیں احمد آرہ ہے واقع میں بڑی تیر بعد تقریباً کوئی پنیا سولہ سال بعد میں نے جھولا لیا ہے واقع میں پنیا سولہ سال بعد بہت عرصہ ہوتا ہے باقی کمنٹس باکس میں بتانا ہے جو یہاں کے لئے ایشی ہے نا لازمی کمنٹس باکس میں بتانا ہے کہ کیا مزہ تھا بچپن میں یہاں میں بارہ ذریقہ ہو باقی آپ کو چھتری دکھاتا ہوں جس چھتری بھی ہم بیٹھ گئے نا کھیلتے تھے دھونتے تھے یہ چھتری ہے ہمیں اس چھتری ایسی چھتری ہیں نا وہ وہاں پہ بھی تھی مین پہ بھی دوسرے سائیڈ پہ ہم یہاں پہ بیٹھ گھومتے ہوتے تھے باقی ایک اور یہاں پہ ہوتی تھی انہوں نے توڑ دیا صرف جسٹ ایک ہی اکھی بھی دوبارہ یار دل کے آرہا لینے کو دوبارہ سے لینے کو دل کے آرہا یار دوبارہ سے لینے کو بھائی یہ دیکھیں بھائی اب چلیں بھائی کے پاس بھائی کو میں نے سنگل واک کیا بھائی اس کا نمبر بھی نہیں لگا بھائی مسئلہ نہ ہو جائے گئے ہم بڑا دری کے بعد آئے ہیں مکبرہ خان جہاں بہادر زفر کے اور اس ٹرائی جیٹی یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے دروازہ لگا تاکہ پورا ہی ایڈیا کو بند کر دیا ہے باقی آپ کو انڈر تھوڑا سا یان سے دکھا دیتے ہیں ان کی جو ڈھیڑی ہے وہ سامنے آپ کو وہ دروازہ لاغ ہوا نظر بھی آ رہا ہوا اور ان کی ڈھیڑی بھی نظر آتی ہوگی باقی اور جو آئیے دیکھیں سولہ سو سو ستانوے میں ہوا تھا یہ ان کی اسٹری لکھی ہوئی ہے یہ بات یہاں پہ آئے ہیں باقی یہ سارا ایڈیا جو ہیں انہوں نے یہ بند کر دیا ہے اور بڑی مزے کی جگہ ہے یہ بھی بڑی پسکون یہاں پہ نہ نکشریوں نے ڈھیڑے ڈال دیاں یہ سارے ایڈیا کو بند کر دیا ہے اچھ بچہ بھاٹک بھائیلی سائیڈ پہ آ جائیں کہ یہ ریشی ہوں گے انہیں تو ان کے بارے میں پتا ہوگا باقی اب نکلتے ہیں ہم واپس ملکہ بھائیلی سائیڈ پہ مارے نہ رہے بڑی کھٹ موسیقی موسیقی